بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیلائٹ ایچ ڈی کے تیف فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں نیازی انٹرچینج سے سگیہ انٹرچینج سے بنائے جانے والے کنٹرولڈ ایکسیس کوریڈور کی جگہ پر ایک مرقبہ آج پھر موجود ہیں جیسا کہ اپنی گتشتہ ویڈیو میں بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ پروجیکٹ دو حصوں پر مشتمل ہے جس کے پہلے حصے کا آغاز ہو چکا ہے پہلا حصہ نیازی انٹرچینج سے سگیہ انٹرچینج تک ہے اور اسی کی ویڈیو آج ہم آپ کو دکھائیں گے اور اس کی اب تک کی ہونے والی کام کی پروگرس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ دوسرے حصے میں سگیہ انٹرچینج سے بابو سابو تک اس کو تعمیر کیا جائے گا اس منصوبے کا سب سے اہم مقصد جو ہے وہ ایم ٹو موٹر وے تک رسائی کو آسان بنانا ہے تاکہ ماضی میں اسی رینگ روڈ کے اوپر گزرنے والی ٹرافک کے لیے مختلف مقامات پر بہت سی رکاپتیں پیش آتی تھی ٹرافک کی روانی کو جاری رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا تھا کیونکہ دونوں اطراف میں بہت بنجان عبادیوں موجود ہیں لاہور کے باہر سے آنے والے اور لاہور سے باہر جانے والوں کے لیے دونوں اطراف میں جو ہے وہ ٹرافک بہت جو ہے مشکل سے گدر پاتی تھی ٹرافک کے انہی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کی طرف سے اس منصوبے کا آغاز کیا گیا ہے اس منصوبے کا جو تکمیل کا ٹائم حکومت کی طرف سے بتایا گیا ہے وہ تقریباً چار ماہ تھا ہے اور امید کرتے ہیں کہ انہی چار ماہ میں اس منصوبے کو تکمیل کیا جائے تاکہ لوگوں کے لیے مزید ٹرافک کی مشکلات جو ہیں نہ ہو اور اس منصوبے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ مکمل طور پہ جو ہے کام کا آغاز پر پور کریکے سے کر دیا گیا ہے باری مشمری اور ڈیمبرز وغیرہ آپ کو مختلف جگہ پر دیکھنے کو مل رہے ہیں ماضی میں اگر آپ اسی رنگ روڈ پر سفر کرتے رہے ہیں تو اس رنگ روڈ میں آپ کو دو طرح کا سفر مجسر تھا ایک تو وہ تھا جو نیازی انٹرچینج سگیاں سائٹ جو ہے اس سائٹ سے اگر آپ جاتے ہیں یا واپسی کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ ٹرافک کا لوڈ ملتا تھا کیونکہ اس جگہ کے اوپر ہر طرح کی ٹرافک جو ہے وہ گدہ گاری تک کو چڑھنے کی اجازت تھی لیکن اس سے آگے اگر آپ راوی کے پول کے اوپر جو ٹول پلاوہ موجود ہے ائر پورٹ کی طرف جانے کے لیے یا محمود بوپی اس سائٹ پر جانے کے لیے اس سائٹ پر کسی بھی قسم کی موٹر سائیکل یا رکشہ وغیرہ یا گدہ گاری کو چڑھنے کی اجازت نہیں تھی اسی وجہ سے وہاں پر ٹرافک کا فلو جو ہے بلکل ٹھیک رہتا ہے اسی چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے اس سائٹ کے اوپر چونکہ عبادی بہت زیادہ ہے اس عبادی کو بھی مدے نظر رکھا گیا ہے کہ ان کے لیے بھی جو ہے سرویس لائن ڈویلپ کی جائیں گی دونوں اطراف میں اور سینٹر میں جو ہے وہ ایک بہت ہی تیز رفتار روڈ جو ہے وہ تمیر کیا جا رہا ہے جسے کنٹرول ایکسیس کوریڈور پروجیکٹ کا نام دیا گیا ہے اس کا مقصد جو ہے وہ موٹروے تک رسائی تو ہے اور دوسری جو موٹروے رنگ روڈ کے اوپر سفر کرنے والی اس سائٹ تک جانے والی ٹرافک جو ہے اس کے لیے بھی روانی میں اور دوسری جو لوکل ٹرافک جو ہے وہ نزدیک مقام کی طرف جانے کے لیے ان کے لیے سرویس لائن ڈونوں اطراف میں تعمیر کی جائیں گی اور وہ بلکل اسی طرح ہوگی جیسے ماضی میں یہاں سے ٹرافک گزرتی ہے ہٹ رانکی ٹرافک کے لیے اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں یہ کولیٹور ایکسیس پروجیکٹ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ پیدل گزرنے والوں کے لیے بھی گزرگاہ بنائی جائیں گی جو کہ یہ منصوبے کا پہلے حصہ جو ہے وہ تین اشاریہ پینسٹھ کلو میٹریں پر مشتمل ہے لیکن اس منصوبے کا ٹوٹل جو ہے وہ سات اشاریہ تین کلو میٹر طویل چار لینڈ کوریڈور بغیر کسی پیرشانی کے ڈرائیو تک رسائیت فراہم کرے گا اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں اس منصوبے کی تکمیل سے محولیاتی علوتکی میں بھی کمی آئے گی وقت اور توانائی لاکھوں روپے کے انگن کی لاغٹ کی بچت بھی ہوگی اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس منصوبہ کے اوپر جو لاغٹ آئے گی وہ پانچ اشاریہ دو بلینڈ روپے ہیں میاں منشی ہسپٹل کے قریب کا حصہ جو ہے وہ آپ کو دکھایا جو سگیاں کی طرف روڈ جا رہا ہے اور اس کی واپسی دونوں اطراف میں جو ہے وہ سرویس لائن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریفک کے لئے یہ بحال رکھی گئی ہے کیونکہ ٹریفک جو ہے کافی زیادہ ہیوی ہوتی ہے اس روڈ کے اوپر لاہور کے باہر سے آنے والی اور جانے والی کیونکہ دونوں اطراف میں موٹر وے ٹیچ کرتی ہیں اس وجہ سے ٹریفک جو ہے وہ کافی مشکل سے گزر پا رہی ہے اس منصوبے کا جو ہے وہ آغاز جو ہے وہ اس کے قدائی کی جا رہی ہے درمیان والے حصے کی ابھی سرویس لائن کو بلکل نہیں ٹیچ کیا گیا کیونکہ سرویس لائن کے اوپر ٹریفک کو بحال رکھا گیا ہے اور کیونکہ مقامی عبادی بہت زیادہ ہے اور دوسری بھی ٹریفک جو ہے وہ آؤٹسائیڈ ٹریفک جو ہے رنگ روپ کے مسافر جو ہیں ان کی ٹریفک بھی بہت زیادہ ہوتی ہے ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سلو ٹریفک جہاں سے گزر پا رہی ہے کیونکہ پیک ٹائم کے اوپر تو بالکل ہی سٹک ہو جاتا ہے یہ روڈ درمیانی حصے کی کھدائی جو ہے وہ کمپلیٹ طور کے اوپر شروع کر دی گئی ہے اور مختلف قسم کی مشینری بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جن کی مدد سے جو ہے اوپر والے مٹیریل جو ہے اسے اٹھا کر ڈیمپر وغیرہ میں شفٹ کر کے لے کے جایا بھی جا رہا ہے اور مزید خدای بھی کا عمل بھی جاری رکھا ہوا ہے اسی طرح سے آنے والے دنوں میں اس میں دفتار کو تیز بھی کیا جائے گا کیونکہ حکومت کی طرف سے جو ہے وہ چار ماہ کا ٹائم دیا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شٹنگ کی سائیڈ کے اوپر لیف سائیڈ کے اوپر جو ہے وہ ٹرافک رما دمائے ہیں اور درمیانی حصہ جو ہے اس حصے کے اوپر پولیڈور کی تعمیر کا آغاز کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دوسرا مرحلہ ہے اس کا آغاز بھی جلد کر دیا جائے گا اس منصوبے کے اندر جو ہے وہ دیگر مسائل بھی جو انڈرگراؤنڈ گزرنے والی لائنس مختلف قسم کی ہے ان کے اوپر بھی جو ہے خصوصی فوکس کیا جائے گا کہ ان کے مطلق جہاں ڈیمیجنگ یا کوئی کابلمز ہیں انہیں بھی دور کر دیا جائے امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی کیونکہ اس قسم کی ویڈیو بنانے کا مقصد جو ہے سفر کرنے والوں کے لیے اگاہی فراہم کرنا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ویڈس ایپ گروپ بغیرہ میں اپنے ہماری ویڈیوز کو شیئر کر دیا کریں اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں وہ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے اللہ حافظ